ڈائیبٹیز مدھو میں پیشام میں سے شرکرا کا بہنا شکتی نکل جانا شریر کو گھن لگ جانا شریر اندر سے کھوکھلا ہو جانا یہ شریر میں سے ساری طاقت کو کھیچ لیتی ہے اس وجہ سے ہجاروں طرح کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں کبھی پسینے میں بدبو آتی ہے کبھی جکھم نہیں سوکتے کبھی ہاتھوں پیروں میں سو جناتی ہے کبھی شریر تھکا تھکا سے رہتا ہے کبھی کام کرنے کے لائق نہیں رہتے کبھی تھکاوٹ رہتی ہے آپ کا شریر ایسے کمجور ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے شریر کو ایسے گھن لگ گئی ہے جیسے دروازے کو گھن لگتی ہے اور دروازہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے ایسے ڈائیبٹیز آپ کے شریر کو کھوکھلا کر دیتی ہے آج میں آپ کو اس کے لیے اتنا بڑھیا فارمولہ دوں گا ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس کے ریزلٹ محسوس ہو جائیں گے ایک ہفتے میں آپ کو گئے سوامی جی کمال ہو گی آپ پشاب بار بار جو آتا تھا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا جو تھکاوت بڑی رہتی تھی شریر کے اندر وہ تھکاوت ٹھیک ہو جائے گی جو پسینہ جو تھا اس میں سمیل آتی تھی یا شریر میں اسے بدبو سے آتی تھی وہ بند ہو گی جو شریر میں شکتی نہیں تھی شکتی سے بھر گیا جو جکھم نہیں سوکتے تھے جکھم سوکنا شروع ہو گئے جو شریر میں فٹنس نہیں تھی وہ فٹنس آنی شروع ہو گی شریر انرجی کا بھنڈار بننا شروع ہو جائے گا اور شریر میں پوری شکتی ری سٹور ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ جو شریر میں اسے شکتی بہ رہی تھی اسے بہنا بند کر دیا تو آپ اس فارمولے کو نوٹ کر لیں دو سو گرام آمولے کا پاؤڈر لیں سو گرام کریلے کے بیج کا پاؤڈر لیں سو گرام میتھی دانے کا پاؤڈر لیں اور پچاس گرام نیم کے پتوں کا پاؤڈر لیں چاروں کو ملا لیں آپ کی دوہ تیار ہوگی روج صبح ایک چمچ نہار مو پانی سے لے لیں اس کے ایک گھنٹے بعد ناشتہ کریں آج پہلے دن کھانے سے پہلے جب آپ پہلے دن شروعات کریں گے پہلے دن آپ نے شرکرہ ناپ لیں کہ آپ کی ڈائیپٹیز کتنی ہے اور سات دن بعد ناپ کے دیکھیں آپ کہنے کہ سوامی جی مجھا آ گیا آپ نے اتنی اچھی چیز ہمیں بتا دی کہ ہماری باڈی میں سے جو طاقت نکل رہی تھی ہمارا شریر جو انسلین پوری نہیں بنا پا رہا تھا جو شریر جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا تھا جو شریر میں جتنا دم ہونا چاہئے وہ دم آ جائے گا اور آپ کہو گے سوامی جی بہت ہی اچھا فائدہ ہوا آپ مجھے بہت آشیروا دیں گے